سمسکر دوستو میں گوھن وشوا صاحب سبی کا اس چنل پہ ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ اپستیت ہے کرشنا پڑیا سر جو کی بڑھو دا سے ہے تو سر ہم آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اپنی کہانی اپنی زبانی ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا بچپن کہاں بھی تا آپ کا جنم ستھان کہاں ہے وہ اس فیلڈ کے پرتی آپ کی روچی کیسے بڑھی اور جو اس چنل پر نئے ہیں چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں نمستے میں کرشنا پڑیا بڑھو دا میں رہ کے سلپ کاری کر رہا ہوں میرا جنم سوراس کے چھوٹے سے گاؤں وڑیا دیوڑی میں ہوا پریوار میں کلاکاری تھی ہمارا پستینی بیزنیس تھا بلوک پرنٹنگ رنگ آٹھ آئیوری کاربین اور سنگیڑا جس کو ہم ہود کاربین بول سکتے ہیں لیکن ان سب کی کولیج ہوتی ہے یہ نہیں پتا تھا ہالکہ ہمارے گاؤں میں ٹویل تک کا سکولنگ تھا بٹ یہ پتا نہیں تھا کی پینٹنگ سکلٹر کا کوئی کولیج ہوتا ہے بڑے بھیا کو روچی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہم لگے رہتے تھے ہم کو کچھ کر کے نہیں دیتے تھے خود کرنے کے لیے بولتے تھے اور ویسے ہی ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک انٹریس کے ساتھ اپنی روچی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا سکول کے اندر جب کراپٹ کا کچھ موڈل اگرہ لے کے جانا ہوتا ہے تو ہمارا کام کچھ انوویٹیو ہر بار رہتا تھا تب سب بولتے تھے کہ یہ پانچوں بھائیوں میں کلا کے پرتی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آگے جا کے کچھ دکھائے گا لیکن ہمارے گاہوں کا ایک لڑکا سورت کے اندر اندر لگا کے بیٹھا تھا وہ جب آیا گاہوں اس نے دیکھا تو اس نے بولا آپ کو فائن آرٹس کرنا چاہیے اور تب ہمارے گھر کے اندر آج چیزیا تھا کہ فائن آرٹس مطلب پینٹنگ کا کوئی کولیج ہوتا ہے اور اس نے ہم کو ہیلپ کیا اور بڑے بھائیوں نے ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد ہم کر کے ایک سب آئے یہاں میرے سے بڑے بھی آتول بھائی انہیں اپلائیڈ سے اپلائیڈ میں ایڈمیشن لیا تھا اور میں ابھی جید میں تھا کہ مجھے ابھی اپلائیڈ لینا ہے بہت بڑے بھائیہ نے نہ بولا میرا ایٹی ٹوٹ دیکھ کے اس کو سمجھ آگئی تھی کہ میں اپلائیڈ کے لائک نہیں ہوں اس نے دین کو جا کے منع کر دیا کہ میرا بھائی ہے اس کو ایڈمیشن نہیں دینا ہے اور میرا ایڈمیشن نہیں ہوا مجھے لیٹریچر میں انٹریس تھا تو میں باؤنگر گیا وہاں سے بی ایویت گزراتی لیٹریس لیا ان تین سالوں کے اندر سمجھ میں آگیا کہ نہیں میں صحیح میں اپلائیڈ کے لائک نہیں ہوں مجھے سکلپچر ہی کرنا چاہیے اور تین سال کے بعد میں نے آکے سکلپچر میں ایڈمیشن لیا جی سر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کام کے پیچھے کونسپٹ کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کے کام کے پیچھے کس طرح کا کونسپٹ کام کرتا ہے کوئی بھی کلاکی بات کریں کونسپٹ کونسپٹ ایک دم لاسٹ میں آتا ہے چاہے پینٹنگ ہو چاہے سکلپچر ہو چاہے گرافکس ہو پہلے ہم اس کے فارم کو سمجھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے میڈیم کو اور یہ دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تب جا کے اندر ہم کونسپٹ ڈال سکتے ہیں اچھا question ہے آپ کا کونسپٹ کنورٹ کرنے جا رہا تھا 3D فارم کے اندر تو میرے پاس ایک فارم کو سمجھنے کے لیے میرے پاس جیدہ وقت مجھے نہیں لگا اور میں جلدی سے فارم کو سمجھنے لگا الگ الگ اوبجیکس کو لے فارم میں کس طرح سے اور کونسے میڈیم میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد کونسپٹ ایک سال ختم ہوتے ہوتے ہی میرے کام کے اندر کونسپٹ آنا شروع ہو گیا تھا میں نے شروع سے ہی ایروٹیکا پر زیادہ کام کیا ہے ایسا بول سکتا ہوں میرا پورا ایروٹیکا کو لے کے ہی میں نے کام کیا اور اس میں بھی ہیومن لیک پاؤں کو لے کے میں نے زیادہ کام کیا اور پاؤں کے فارم کو لے کے ہی میں نے سارے کمپوزیشن بنائے اور میڈیم کے طور سے مجھے پرسٹر سے ہی برونز کے پردی کافی لگاؤ تھا تو زیادہ تر میں نے برونز میں میں نے کام کیا لیکن میڈیم کو سمجھنے کے لیے میں نے ہر ایک میڈیم میں کام کیا چاہے وہ ٹیراکوٹا ہو سیرامک ہو وود ہو یا فائبر ہو پلاسٹر بیزک مٹریل ہے تو اس کے بارے میں نے تو اور سیمنٹ یہ بھی میں نے اس کے ہر ایک میڈیم کے اندر میں نے ہاتھ حجمایا بیچلس تک کرشنا سر ہم جاننا چاہتے ہیں ہر ایک کلاکار کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی ایک بیسک آئیڈیا کے ذریعے شروع کرتے ہیں آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے اپنے کام کو شروع کرنے کا بہت اچھا ہر ایک کلاکار کا اپنا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے کام شروع کرنے کا زیادہ تر ہم سکلپٹرز جب کام کی شروع کرتے تو پہلے اس کے بارے میں اس کا سکیچ کر لیتے ہیں پھر اس کا چھوٹا سا میک ایٹ موڈل بنا لیتے ہیں اسی ساتھ ساتھ میں ہی وہ تیار ہو جاتا ہے کہ کونسے میڈیم میں جائے گا کونسا مٹریل یوز ہوگا اس کا سکیلنگ کیا ہوگا تو بیزک کام کی شروعات میں مانتا ہوں کی ایک سکیچنگ سے ہی ہوتا ہے چاہے وہ سکیچنگ تمہارے کاغج پہ ہو چاہے دماغ پہ ہو دماغ میں سکیچنگ تیار کرنے کے بعد کیونکہ ہم کو تو 3 ڈی دیکھنا ہے 3 ڈائمیشنل دکھانا ہے تو خالی ایک لیول پہ ہے یا ایک سرفیس پہ ڈروئنگ کر لیا ہو نہیں چلتا ہے سکیچ کر لیا نہیں چلتا ہے اور اسی لیے ہمارے پاس وہ بیزک سکیچ کے بعد ہم اس کا میکٹ تیار کرتے تاکہ وہ چاروں اور سے کیسا دیکھے اس کا ہم کو پتا چلے تو جب ہم کوئی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا اس کا سکیچ تیار ہوتا ہے سکیچ تیار ہونے کے بعد وہ جاتا ہے میکٹ کے اندر میکٹ بنتا ہے اس کا اور میکٹ کے بعد وہ فائنل میڈیم کے ساتھ جڑتا ہے چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو ساتھ ساتھ میں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم سکیچنگ کرتے ہیں تب ہی زیادہ تر اس کا میٹریل کے بارے میں سوچ لیتے کہ وہ سکیچنگ کی اپنے کمپوزیشن کی اپنے فارم کی ایک ڈیمانڈ رہتی ہے کہ مجھے یہ مٹریل میں تیار ہونا ہے تو میں مانتا ہوں یہ مطلب میرا ابھی تک پچیس تیس سال کا ایکسپرینس جو رہا ہے اس حساب سے میں ایسا بول سکتا ہوں کہ سیدھا مٹریل کو سوچ کے یا سیدھا کمپوزیشن کونسپ کو سوچ کے کام نہیں ہوتا ہے کام ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور اس طرح سے ہی یہ پلاننگ کرنا پڑتا ہے جی سر ہم جاننا چاہتے ہیں ان سب ہی مادہموں میں آپ کو آپ کا پریئے مادہم کونسا ہے جس میں آپ سب سے اچھے سے کام کرتے ہیں وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ مٹریل ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ خصیر سے ہی میرا روزاو براؤنز کے پرتی زیادہ تھا مٹریل مجھے وہ ہی اچھا لگتا ہے جو آدھی کال تک ہمارے ساتھ رہے فریزائل مٹریل ایسے بھی میں ایکسپ نہیں کرتا تھا میرے دماغ میں بیٹھتا بھی نہیں تھا اور براؤنز کو دیکھ کے مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی تھی کہ نہیں یہ ہی مجھے چاہیے اور زیادہ تر میں جب کونسپ چلی کچھ سوچتا بھی تھا تو وہ کونسپ کے اندر ہی مجھے براؤنز میں ہی وہ سارے فارمز دکھائے دیتے تھے نو ڈاؤٹ پیچھے آگے جا کے میں نے سٹون ووڈ میٹل تینوں کو مکس کر کے بھی کافی کام کیے سٹون میٹل کو لے کے کام کیا ووڈ میٹل کو لے کے بھی کام کیا تو جو مٹریل کی بات ہے مادیم کی بات آتی ہے تو میں زیادہ تر کمفرٹیبل رہتا ہوں میٹل کے اندر ہی کیونکہ میٹل آدھیکال تک رہتا ہے ہمارے ساتھ اس کا فیلنگ کچھ الگ ہوتی ہے میں نے کافی کام کیے دوسرے بات میں چاہے وہ فائیور میں بھی ہو تو بھی میں اس کے اوپر میٹل کی فیک لانے کی کوشش کرتا ہوں چاہے وہ پلاسٹر ہو پیریس ہو تو بھی میں اس میں دیکھ لو کی سیرامکس تو سیرامکس کے اندر گلیز بھی میرا میٹلک گلیز زیادہ میں نے یوز کی ہوئے ہیں تو ایسے ہی مٹریل وائز میں زیادہ کمپرٹیبل میٹل کے ساتھ رہتا ہوں اور اس کے ساتھ سٹون اور ووڈ وہ سپورٹیو رہتے ہیں سیرامکس میرا پیسنس ہے اچھا لگتا ہے ایک اس کی جو پروسس ہے پروسس ایک مجھے دار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کبھی کبھی کھیل لیتا ہوں جی سر ہمارا انتیم پریشن ہے جو نئے ودیارتی ہیں جیسے آپ ایک شیکشنک سانستان میں شیکشر بھی رہے ہیں بہت سمیں تک تو ایک نئے ودیارتی جو فیلڈ میں آتا ہے وہ نئے فیلڈ میں کام کرنے والے جو بھی کلاکار ہیں ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے آج کل کے سٹودنس اور ابھی بھی جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان سب کو میں ایک رائی دینا چاہوں گا کی سکلپٹر فیلڈ یا تو آرٹ فیلڈ ایک ہارڈ ورکنگ فیلڈ ہے اگر آپ اس میں ہارڈ ورک نہیں کروگے تو آپ نہیں چلوگے ہارڈ ورک کے ساتھ دماغی طور سے بھی آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ نیا نیا کمپوزیشن نیا نیا کونسپ آپ کو نکال کے دنیا کو دکھانا ہے اپنے طریقے سے اپنے میڈیم کے ساتھ تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جب میں فرسٹیر میں ہی تھا فاؤنڈیشن میں تھا تب ہی مجھے پہلا سٹیٹ ایورڈ مل چکا اور جب فائنل ایئر میں پہنچا اس سے پہلے مجھے دو سٹیٹ کے اور ایک نیشنل ایورڈ ملا تو یہ سب اگر میں ہارڈ ورک نہیں کرتا تو سائد مجھے نہیں مل پاتا یہ اور آج میں گورو کے ساتھ بولتا ہوں کہ گجرات گجرات سرکار دوارہ جو دیا جاتا ہے اس میں سروچ کلا گورو پورسکار مجھے پرابطہ ہوا دوزار بارہ میں تب میں آج تک کے جو گورو پورسکروت کلاکار تھے اس میں سب سے چھوٹا میں تھا تو یہ سب ہارڈ ورک کا ہی نتیجہ ہے اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کروگے تو آپ یہ فیلڈ میں نہیں ٹک پاؤگے آج کل بچے سکیچ کرتے ہی نہیں ہیں اور زیادہ تر گوگل اور پینٹریز اور یہ سب بھی سارے ایپس سہارا لے کے ملا جھلا کے کچھ نہ کچھ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کا لائف زیادہ نہیں رہتا ہے ہارڈلی آپ کو زیادہ سے زیادہ دو تین سال تک کھڑا رکھے گا اور اس کے بعد سب لوگ بھول جائے گے اور آپ بھی بھول جاؤ گے تو نہیں رہتا ہے آپ ہارڈ ورک کرو سکیچیس لگاتا ہے آج بھی ہم سکیچیس کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم کھالی بیٹھتے ہیں یا کہیں کہیں گئے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم آج سکیچیس کرتے ہیں اور اس کے جریعے یہ ہم آج ابھی تک کلا کے ساتھ جندہ ہے بہت بہت دہنواد سر اور سبھی درشکوں کے بہت بہت دہنواد جنہوں نے اس باتچیت کو پورا سنا اور ہم آنے والے سمیہ میں لائیو کے ذریعے جب ہی بھی ہم وڑودہ میں ہوں گے اس سرو کا اسٹوڈیو ضرور ویزٹ کریں گے تب تک کے لئے آگیا دیں دہنواد ورچل ماجم سے گومن دویسواس کا یہ پرائتنا خوب رنگ لائے ہے اور وہ اونچے سکھر پر پہنچے ایسی سب کا منائے اور ہاں آپ اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں کومنٹ کرنا نہ بھولیں دھنیواد تینکیو تینکیو سو مچ سر اور درشکوں اس باتچیت کو ان سبھی باتچیت جو آپ لوگ شون رہے ہیں لگاتار وہ آپ بوسروں سے اوشش شیئر کریں دھنیواد گوین جی آپ کے ساتھ باتچیت کرنے میں بہت مزائی کلا کے ایک شیطر میں آپ کا یہ پریتنا ہے وہ خوب آگے جائے ہم آسا کرتے ہیں اور سبھی سوتاگنوں کا بھی ہم دھنیواد ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو سنا آپ سبھی کو ہمارا تنام دھنیواد جائے ہند وندے ماترم جی بہت بہت دھنیواد جائے ہند موسیقی